اسلامباد چڑھیا گھر میں 35 سال خوشیاں بکھیرنے والا قاون ہاتھی سبک دوش پاکستان سے کمبوڈیا منتقلی سے قبل ماہر ڈاکٹرز اور تقنیقی عملے کی زیرنگرانی نیم بہوشی کے ٹیکے لگائے گئے بہترین غزہ فرام کی گئی قاون کو بزریا کرین خصوصی کنٹینر میں اور پھر کنٹینر کو ٹرک پر منتقل کیا گیا وزیراعظم کے مشیر موسمیاتی تبدیلی نے پریس کانفرنس میں قاون منتقلی کی تفصیلات بتائیں کہتے ہیں قاون خصوصی روسی تیارے میں چھے گھنٹے میں کمبوڈیا پہنچے گا جہاں قاون دس اکڑ پر محید سنکچری میں آزادہ نہ رہ سکے گا دس اکڑ کا اپنا انکلوجر ہے پھر اس کے ساتھ ایک اور پچیز ہزار اکڑ کے اور انکلوجر ہے جہاں پر اور ہاتھی موجود ہیں سینیٹر فیصل جاوید بھی کاوان ہاتھی کو الودا کہنے چڑیا گھر پہنچے طبعی اور تقنیقی امداد دینے والے ڈاکٹرز نے کاوان کی قدرتی محول میں منتقلی کو دنیا کے لیے مثال قرار دیا پاکستان کے کاوان ہاتھی کی منتقلی کے احسن اقدام پر بھی ہندوستان پاکستان روایتی دشمنی پر اتر آیا رکاوٹ ڈالنے کے لیے روسی تیارے کو اپنی فضائی حدود سے گزرنے پر آرزی پابندی آید کر دی پورا ہم نے اپروول لیا ہوا تھا کہ بھارت کی اوپر سے یہ فلائٹ تھی اس ہاتھی کی اور یہ ایک گلوبل ایونٹ ہے جو کہ ہو رہا ہے تو بھارت کو میرا میسیج یہ ہے کہ ہاتھی کی اوپر اپنی ہٹ درمی کو چھوڑیں اور اس ہاتھی کو جانے دیں کسی نیک کام میں بھی حصہ ڈال لیا کریں چڑیا گھر میں ٹرک پر منتقلی کے بعد کاوان ہاتھی کو چھے گھنٹے پرسکون رکھا گیا پاکستان سے کمبوڈیا منتقلی میں وزارت موسمیاتی تغیر نیشنل لوجسٹک سیل پاک فوج اور بین الاقوامی تنظیموں نے قلیدی کردار ادا کیا کیمرامین عمران چودری کے ساتھ فیصل رزا خان نائنٹی ٹو نیوز اسلام آباد